بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کازمی اور جمعہ بھاری پڑ گیا یہ جمعہ اب کی بار کس پہ بھاری پڑا ہے دو بڑی خبریں ہیں جمعہ کے روز قومی سمبلی سے پاکستان تحریک انصاف کا وجود ختم کر دیا گیا ہے نئی پارٹی پوزشن جاری کر دی گئی ہے اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے اس کے علاوہ صدر نے پریکٹس اینڈ پروسیجر تمیمی آرڈینس پر دس خط کر دیا ہے سپریم کورڈ کا بیچ بنانے کے لیے چیف جسٹس کے اختیارات میں اضافہ کر دیا گیا ہے جبکہ ججز کمیٹی میں سے جسٹس مریب اختر کا پتہ کڑ گیا ہے اور جسٹس منصور کے اختیارات کم ہو گئے ہیں سندھ میں الیکشن کا ریکارڈ چوری کرنے کوشش میں چیف الیکشن کمیشن سنس میں تین افتران کو معتل کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ پنجاب الیکشن ٹیبنل کے چوبیس سپٹمبر کو سپریم کورڈ میں سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے لاہور میں پی ٹی آئی کے جلسے سے قبل کئی رینماوں کی نظر بندی کے احکامات جاری کر دیا گیا ہے ایک لمبی لسٹ ہے جو کہ پولیس کو پروائیڈ کی گئی ہے اس کے علاوہ بڑے پیمانے پر گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں اور جلسے کے حوالے سے امران خان صاحب نے ڈو اینڈ ڈائی کی آواز لگائی ہے کہ مارو یا مر جاؤ مگر جلسے میں جاؤ اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ سٹاک ایکشنج میں مسلسل دوسرے روز زبردست تیزی ہنڈرڈ انڈیکس نے نئی تاریخ رکم کر دی ہے گزشتہ روز پاکستان سٹاک ایکشنج نے بیاسی ہزار کی حد عبور کی تھی جو ایک ریکارڈ تھا آج اس میں بھی اضافہ ہو گیا ہے اس کے علاوہ ایک گزے نے میجر جنرل نصیر کی بیواری کی خبر چلائی اپنا وی لاغ بیچا ڈالر کمائے اور اگلے پروگرام میں سوری سوری کرتا ہو پایا گیا دوسرا اس سے بڑا گدہ جو اپنے وی لاغ میں یہ خبر دیتا ہے کہ قاضی کو جوتے پڑ گئے تو یہ فطرہ تلخارج کے بھی باپ ہیں بلکہ اب الفطرہ تلخارج کون ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کے علاوہ قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات میں یہ ان کشاف کیا گیا کہ پی ڈی وی میں اٹھاسی پروفیشنل اینکر ہائر کیے گئے ہیں ایم ڈی نے قائمہ کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ہم نے بڑے پروفیشنل اینکر جو ہیں ان کو نوکریہ دے دی ہے تو حکومت کے ایک اہم ممبر حنیف عباسی نے ایم ڈی سے سوال پوچھا کہ ان اٹھاسی اینکر میں سے کسی ایک نمائی اینکر کا نام بتائیں جن کو کوئی دیکھنا نہیں چاہتا انہیں ہم نے خائر کیا تو قائمہ کمیٹی نے پی ڈی وی میں نئے اینکر کی برتی اور طرحوں کی تفصیلات طلب کر لی ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں مدیر آدم اور وفاقی کمینا کی جانب سے سپرین کورٹ ترمیمی پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈینرز منظور کر لیا گیا جس کے بعد صدر مملکر نے اس پر دست کر دی ہے تو یہ بقاعدہ ایک قانون بن گیا ہے آرڈینرز کے تحت جو ججز کمیٹی ہے اس کے احتیارات اور حیعت میں تبدیل ہی آگئی ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایٹ کے مطابق جو ججز کمیٹی بنائی گئے تھی اس میں چیف جسٹس کے ساتھ دو سینئر ججز شامل کیے گئے تھے جو کیسز کی سماد اور بینچ کی تشکیل کے حوالے سے فیصلوں کے مجاز تھے اب اس نئے آرڈینرز کے بعد اس میں چیف جسٹس اور ایک سینئر جج تو رہے گا تیسرا جج چیف جسٹس کی مردی سے اس میں شامل کیا جا سکے گا جس کا مطلب یہ ہے کہ جسٹس مریب اختر صاحب اس کمیٹی سے فارغ ہو گیا ہے ان کا پتہ کار دیا گیا ہے اب وہ ججز کمیٹی کا حصہ نہیں رہے نہ ہی وہ بینچ بنانے یا کیسوں کی سماد کے حوالے سے فیصلہ کرنے کی کوئی حیثیت رکھ پائیں گے اب وہ سپریل کورٹ کے ایک سینئر جج کے حیثیت سے کام کریں گے تو آرڈینرز کے تحت چیف جسٹس پاکستان سینئر جج اور چیف جسٹس کا مقرر کردہ جج آئندہ کے لیے کیسز کو سماد کے لیے مقرر کرے گا اس سے پہلے قانون میں چیف جسٹس اور دو سینئر تین ججوں پر مشتمل تین رکھنی بینچ مقدمات مقرر کرتا تھا تو اس آرڈینرز کے تحت بینچ عوامی اہمیت اور بنیادی انسانی کو کو مدر نظر رکھتے مقدمات کو دیکھے گا ہر کیس کو اس کی باری پر سنا جائے گا آرڈینرز کے مطابق ہر کیس اور اپیل کو ریکارڈ کیا جائے گا اور اس کا ٹرانسکرپٹ تیار کیا جائے گا یہ تمام ریکارڈنگ اور ٹرانسکرپٹ عوام کے لیے دستیاب ہوں گی تربیمی آرڈینرز کے مطابق جو کیس پہلے آئے گا وہ پہلے سماد کے لیے مقرر ہوگا کتار توڑ کر بعد والا کیس پہلے سماد کے لیے مقرر نہیں کیا جا سکے گا تو اب اس فیصلے کے بعد سپریم کورٹ میں چیف جسٹس کو کافی حد تک جو ہے وہ سٹینٹڈ کیا گیا ہے اس سے پہلے آئین کے آئیٹیکل تری سٹھ ایک کا ایک کیس جو کہ سپریم کورٹ میں سماد کے لیے گیا ہوا ہے ابھی تک ججز کمیٹی نے اس کو سماد کے لیے مقرر نہیں کیا وہ اتنا اپورڈن کیس ہے اس کے بعد ہی فیصلہ ہونا ہے کہ یہ مخصوص جسطوں والا معاملہ ہے یہ کس کا اونٹ کس کروڑ اور اس فیصلے کے بعد سپریم کورٹ میں اگلے چند دیروں میں جو کیس سماد کے لیے مقرر ہوں گے وہ چیف جسٹس کے سواب دیندی اختیارات ہوں گے یا ان کے ساتھ جو ان کے فیلو جسٹس ہوں گے دو وہ فیصلہ کریں گے اس سے پہلے جو کمیٹی کی ایک فارمیشن تھی اس میں جسٹس مریب اختر اور جسٹس منسور اختر ایک طرف تھے اور وہ دونوں ملکہ جو ہے وہ چیف جسٹس قادی فائد عیسیٰ کے فیصلوں کو انڈو کرتے تھے تو مخصوص جسٹوں کے کیس میں ان دو جسٹوں کا کردار بڑا کھل کر سامنے ہے تو اب ان میں سے ایک جج کی پاور جو ہے وہ تبدیل کر دی گئی ہے اس کے علاوہ دوسرا بڑا کام سپیکر قومی اسمبلی یاد صادق صاحب نے کیا ہے قومی اسمبلی سیکٹریر نے نئی پارٹی پوزشن مرتب کر لی ہے جس کے مطابق قومی اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف نامی جماعت کا کوئی وجود نہیں ہے الیکشن تربیمی ایک سے متعلق سپیکر نے کل الیکشن کمیشن کو ایک خط لکھا تھا اس خط کے بعد قومی اسمبلی سیکٹریر نے نئی پارٹی پوزشن جاری کر دی ہے تو نئی پارٹی پوزشن میں قومی اسمبلی سے تو نئی پارٹی پوزشن کے مطابق پی ٹی اے کے تمام اسی ارکان کو سننی اتحاد کانسل کا رکن ظاہر کر دیا گیا ہے اس سے پہلے انتالیس ارکان کو تحریک انصاف اور اکتالیس کو ازار ڈیکلیر کیا گیا تھا پارٹی پوزشن میں تبدیلی کے بعد مسلم نے نون پیول پارٹی جے ایو آئی سے واپس لی جانے والے نشستوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور قومی اسمبلی سیکٹریر کی جانب سے جو نئی پارٹی پوزشن جاری کی گئی ہے اس کے مطابق قومی اسمبلی میں مسلمی نون کی ایک سو دس پیول پارٹی کی انسٹھ سیٹے ہیں ایمکی ایم کے بائیس مسلمی کعاف کے پانچ اور استحقام پاکستان پارٹی آئی پی پی کے چار ارکین ہے جبکہ مسلمی زیاہ بی اے پی اور نیشنل پارٹی کا ایک ایک ممبر ہے اس طرح سونی تحاد کانسل کی اسی جے ایو آئی فے کی آٹھ نشستے ہیں ازاد ارکین کی تعداد بھی آٹھ ہے پی کے میپ بی این پی مینگل اور ایم ڈیو ایم کی قومی اسمبلی میں ایک ایک نشست ہے ایک ازاد رکھنے قومی اسمبلی جو ہیں وہ مسلمی نون میں شامل ہو چکے ہیں الیکشن ریکٹ پر عمل درامت کی صورت میں تئیس مقصود نشستیں جو ہیں آہ وہ تین جماعتوں کو ملے گی مسلمی نون کو پندرہ پارٹی کو پانچ اور جے ایو آئی کو تین مخصوصی سے ملیں گی اس فیصلے پر عمل درامت سے اس فیصلے پر عمل درامت سے حکومت جو ہے وہ آئینی ترمیم لانے کی پوزشن میں آ سکتی ہے اب اگلی بات کرتے ہیں مولا فضل الرحمن اور آئینی ترمیم کے حوالے سے آئین کا آرٹکل آٹھ جو ہے وجہ تنازہ بنا ہوا ہے اس کا بڑا تذکرہ ہے تو کل جے ایو آئی فیر دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے آئین کے آرٹکل آٹھ میں ترمیم کی کوشش جو ہے وہ ناکام بنا دی ہے تو اس کے حوالے سے ایک آ جا رہا ہے کہ یہ وہ آئین کا آرٹکل ہے جس کے تحت ملٹری کوٹس جو ہے ان کو سرینطد کیا جانا تھا تو کیا مولانا فضل الرحمن نے عمران خان کو ملٹری ٹرائل سے بچا لیا ہے یا اس کارنو میں کا سیرہ پیبل بارٹی پر سر پر باندھے گی اور دو جماعتیں دعویٰ کریے کہ انہوں نے اس میں تبدیلی روک دی ہے تو کیا یہ دونوں جماعتیں اس بات کا کریڈ لینا چاہتی ہے کہ انہوں نے عمران خان کو یا نو مئی کے ملٹری ٹرائل سے بچا لیا ہے اب مولانا فضل الرحمن جو اس وقت ہے کی پلئر کی حصے سے آئینی ترمیم میں کھیل میں موجود ہیں لیکن ان کی اس حمیت کو حکومت نے آج کی دو مووز سے کمزور کر دیا ہے اگر مولانا فضل الرحمن حکومت کے ساتھ آئینی ترمیم میں حصہ نہیں لیتے تو حکومت مخصوص نشیقوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو خط لکھ کر اور قوم اسمبلی میں جو پارٹی پوزشن ہے اس کو مرتب کر کے اس کی تفصیل جاری کر کے ایک بہترین چالچل چکی ہے سپیکر قوم اسمبلی اور سپیکر پجاب اسمبلی کے بعد سپیکر سندھ اسمبلی اور سپیکر کی پی کے اسمبلی نے بھی الیکشن کمیشن کو مخصوص نشیقوں کے حوالے سے خطوط لکھے ہیں تو الیکشن ایکٹ کے مطابق تو صدر کے دست ہونے کے بعد یہ ایک قانون بن چکا ہے جو کسی بھی عدالتی فیصلے سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا اس لئے سبریم کورٹ کے آٹھ جوجوں کے فیصلے کے حوالے سے جو وضاحت جاری کی گئی ہے اس وضاحت کو بھی کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی تو اگر الیکشن مشن مقصود حصتوں کے حوالے سے فیصلہ جاری کر دیتا ہے اور ان اکتالیس رقین کو سپیکر قومی اسمبلی کی موجودہ پوزشن کے حوالے سے یا ان کے خط کے حوالے سے آزاد ڈیکلیئر کر دیتا ہے تو پھر کہانی بالکل تبدیل ہو جائے گی اور حکومت خود بخود دو تائی اکسریت کی پوزشن میں آ جائے گی تو اس سے لگتا ہے کہ مولانا فضل روان کا جو ویٹو پاور ہے وہ ختم ہو رہا ہے بلال بٹو صاحب نے اس بات کا اطراف کیا ہے کہ مسلمی نون ان کو بتاتی رہی ہے کہ اپوزشن کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے ان کو یقین نہیں آیا ان کو یقین اس وقت آیا جب کامران مرتضی نے ان کے حوالے سے مختلف ٹیلیوین چینل پر سٹیٹمنٹ دیے اور اس کے بعد وہ کامران مرتضی سے رابطہ کرنے کوشش کرتے رہے لیکن وہ دستیاب نہیں ہوئے اب حکومت کا جو کانفیڈنس ہے وہ بہت زیادہ لگتا ہے اگر یہ کانفیڈنس نہ ہوتا تو حکومت یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر آڈینس لے کر نہ آتی کیونکہ اس آڈینس کے بعد جو ہے حکومت کے لیے بھی اس بات کا خطرہ موجود ہے کہ کل کو اگر چیف جسس قاضی فائد عیسیٰ نہیں رہتے اور جسس منصور چیف جسس بن جاتے ہیں تو ان کے بعد جو سینئر جیج ہوں گے وہ جسس بنی بختر ہوں گے وہ خود بہت جیجز کمیٹری کا ایسا بن جائیں گے اور وہ تیسرے جیج کو اپنی مرضی کے کسی جیج کو شامل کر کے وہ فل پاور یا آل اور پاور کے مالک بن جائیں گے تو حدشہ موجود ہے لیکن حکومت کا کانفیڈنس یہ بتاتا ہے کہ جسس قاضی فائد صاحب کہیں نہیں جا رہے اور جسس منصور فیلحال نہیں آ رہے گو کہ اس بات کا حکومت کے بہت سے لوگ اعلان کر چکے کہ جسس منصور علی شاہ اگلے چیف جسس ہوں گے تو یہ بھی دو سٹیپس آگے بڑی حکومت اگر اس میں بھی آزم نزیر تارلکہ کو مشورہ شامل ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ گھنڈی تا تیل پانی چیک کر لو اگر تو آزم نزیر تارلکہ مشورہ کے بغیر کسی اور کارونی ماہرین سے مشورے کے بعد یہ موف کی گئی ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ ستہی خیارہ نے اس کے علاوے ایک اور بڑی عام خبر ہے چیف الیکشنر کمیشنر سندھ کو موتل کر دیا گیا ہے اور اس کی وجہ بتائی گی کہ کراچی میں جو الیکشن ہوئے ہیں ان کا جو الیکشن کا میٹریل تھا مواد تھا پولنگ کا ریکارڈ تھا اس میں گڑھ بڑھ گھٹالہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور سٹرانگ روم کا تعلیٰ تبدیل کیے گئے ہیں کچھ پولنگ سیشن کے بینگز کو چھیڑا گیا ہے تو اس پر ایک انکوائری کمیٹی بنا دی گئی ہے ناہلی اور بد انظامی پر تین افسران کو تین ماہ کے لیے موتل کر دیا گیا تو چیف الیکشنر کمیشنر نے اس گڑھ بڑھ گھٹالے میں جن افسران کو موتل کیا ان میں الیکشنر کمیشنر سندھ شریف اللہ ڈائریکٹر ایڈمن سندھ عزر حسین تنواری اور الیکشن افسر کراچی خدا بخش شامل ہیں یہ تینوں جو ہے وہ گڑھ بڑھ گھٹالے میں پائے گئے ہیں ذرا ایک کا کہنا ہے کہ سٹرانگ روم انتہابی مواد میں گڑھ بڑھ پر تین اکنی افیکٹ فائنڈی کمیٹی بنا دی گئی ہے جوائنٹ سپائی الیکشنر کمیشنر ندر باس اس کی تحقات کریں گے اس کے سر برا ہوں گے جو آئندہ تین روز میں رپورٹ پیش کریں گے تو ایک بڑی کوشش کی گئی سندھ کے اندر جو الیکشنر کا مواد ہے وہ چورایا جائے اب اس کے پیچھے مقصد کیا تھا کون اس کے پیچھے تھا تحقاتی کمیٹی اس کا سراغ لگائے گی سابق صدر عرف علمی صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے موجودہ سربراہ عمران خان سے نفرت کرتے ہیں عرف علمی کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ ہر وقت انہیں آ کر بتاتے تھے کہ اسد عمر کی ویڈیو ان کے پاس ہے شاہ محمود کی ویڈیو ہے انہوں نے پرائیویسی سے متعلق حضرت عمر کا ایک واقعہ انہیں سنایا مگر اس بات کے دس منٹ بعد جنرل باجوہ نے جیب سے موبائل نکالا اور پھر کہا کہ اس میں جنرل فیض عمید کی ویڈیو ہے تو عرف علمی صاحب جو لاہور میں چند صافیوں کے ساتھ جن کو وہ خود جانتے ہیں ان سے گفتگو کر رہے تھے کہ باجوہ اتنا گندہ کردار کا مالک ہے کہ اس کے پاس ہمارے سب لیڈران کی گندی ویڈیوز تھے تو ان کو لیڈران کی گندی ویڈیوز ہونے پر کوئی اطراز نہیں جو گھٹیا کام ان لیڈران نے کیا جس کی ویڈیو جنرل باجوہ کے پاس تھی اگر وہ گھٹیا کام نہ کرتے تو کیا ان کی ویڈیو بنتی تو جنہوں نے اپنے لوز کریکٹر کے باعث اس قسم کے گھناؤں نے کام سر انجام دیئے کہ ان کی ویڈیو بنائی گئی تو اس پر اطراز یہ ہے کہ ویڈیو کیوں بنائی گئی یعنی سبحان اللہ یہ وہ جماعت ہے جس کو حرام کاری پر کوئی اطراز نہیں ہے اور زناکاری پر بھی کوئی اطراز نہیں ہے اس کی ویڈیو بنانے پر سب سے بڑا اطراز ہے اور باجوہ پر یہ اطراز ہے کہ وہ ان کو موبائل دکھاتے تھے کہ یہ تم سب کی ویڈیو بنی ہوئی ہے اور کردار کس کا خراب ہے جل باجوے کا ماشاءاللہ جن کو ابو جی کہتے تھے جن کو تاہیات ایکسٹینشن دینے پر تیار تھے اور عمران خان روز میڈیا کو بلا کے کہتے تھے پتہ نہیں باجوہ صاحب مجھ سے کیوں ناراض ہو گئے ہیں اور عرف علیہ وانے صدر میں عمران خان کو بلا کر باجوہ کے ساتھ صلح کرانے کوشش کرتے تھے تو ان کو تو باجوہ صاحب کا احسان مند ہونا چاہیے کہ انہوں نے وہ ویڈیو ریلیز نہیں کی ورنہ یہ آج کسی کو مو دکھانے کی قابل نہیں ہوتے مجھے آج یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ کیوں تحریکن صاحب نے ایک وقت میں اگر آپ کو بھی یاد ہوگا تو شور مچانا شروع کر دیا تھا کہ آرٹی فیشل انٹیلیجنس کی مدد سے گندی ویڈیو بنائی گئی ہیں عمران خان کی بھی ہیں فلانے کی بھی ہیں وہ سامنے آ جائے گی تو ان علوی صاحب کا اپن دادا لگائے کہ وہ کہہ رہے ہیں باجوہ کا کردار بڑا گندہ ہے یعنی جن کی ویڈیو ہے ان کا کردار گندہ نہیں ہے اور کہہ رہے ہیں باجوہ ذہنی مریض ہے اس لیے کہ اس نے ہماری آفر نہیں مانی تھی تو جنرل باجوہ کے بارے میں جو آرف علوی صاحب بتانی کوشش کر رہے ہیں اور جن لوگ کے انہوں نے نام بتایا ہے کہ جن جن کی ویڈیو تھی عصد عمر کی ویڈیو شاگنود کی ویڈیو فیض عمید کی ویڈیو تو انہوں نے کوئی گند گھولا ہے کوئی کارنامہ کیا ہے تو ویڈیو بنی ہے نا تو پہلے تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ باجوہ پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں اور باجوہ پر اس لیے انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ باجوہ کو پتہ چل گیا کہ اس نے جس جماعت کی سپورٹ کی جس کو مدینہ کی ریاست کے والی ہونے کا سبق پڑھایا وہ دراصل کتنے گھٹیا کردار کا مالک تھا تو اس نے ہاتھ ہٹا لیا اس نے دنیا میں توبہ کر لی اور اب یہ فرمانے کے جناب باجوہ کا کردار گھٹیا تھا یعنی اندازہ لگائیں آپ یہ ویسی کہانی ہے کوئی بد کردار خاتون پولیس کے پاس یہ شکائن لے کر گئی کہ ان سے میری ایک بندے کی بات ہو گئی یہ پانچ بندے لے کر آگئے تو اسی قسم کا معاملہ لگتا ہے اب انہوں نے ایک نیا ڈراما شروع کیا ہے جیسے جیسے جلسہ قریب آ رہا ہے رونا پیٹنا شروع کر دیا ہے وہ شہوازگل صاحب نے ٹویٹ کیا کہ عمران خان اور بوشہ بی بی پر ظلم کا نیا دور شروع کر دیا گیا ہے تین افتے سے انہیں کپڑے نہیں ملے کھانا کوئی ضرورت کی چیز انہوں نے مل رہی یہ نئی پالیسی انہوں نے اڈاپٹ کر لیا ہے اور عدالتی حکامات کے باوجود بوشہ بی بی پر تو اب کوئی جھوٹا کیس بھی نہیں ہے ان کو جیل میں رکھوا بھائی کیس کے بغیر کوئی کس کو جیل میں رکھ سکتا ہے ابھی تو ان کے اوپر کیسیں چل رہے ہیں ان کی زمانت کا فیصلہ ہونا ہے اس کے لئے بھی عدالت نے پانچ دن دے رکھے ہیں لیکن انہوں نے رونا گانا شروع کر دیا اور لاہور جلسے کے حوالے سے عمران خان صاحب نے فرمایا ہے کہ لاہور کا جلسہ ڈو اور ڈائی ہے عوام جیل جانے سے نہ گھبرائیں جلسے سے روکا تو جیلیں بھر دیں گے اچھا بڑی دیر سے خاص اب جیلیں بھر رہے ہیں ہم جیلیں بھر دیں گے ہم بھو کرتال کر لیں گے ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے ابھی تو علی بن گھنڈاپور نے وہ دیواریں توڑنی ہے ڈائیلا جیل کی اب لاہور میں ان کو جلسے کی جادت میرا خیالے مل چکی ہوگی جب تک میں ویلوگ کر رہا ہوں میری اطلاعات یہ ہے کہ ان کو جلسے کی جادت دے دی جائے گی آپ منارے پاکستان میں دی جائے گی یا کہیں اور دی جائے گی پانا دے گھنڈی ہے نا اور علی بن گھنڈاپور صاحب لاہورہ کے جو انہوں نے تقریب کرنی ہے وہ پہلے سے لوگوں معلوم ہے کہ وہ کیا کریں گے تو عمران خان صاحب جو ہے وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ڈو اینڈ ڈائی مارو اور مار جاؤ کل کو اگر کوئی اس جلسے میں گڑ بڑ ہوئی اور جلسے کے شرکہ نے کہیں توڑ پڑ کی یا ہنگامہ کیا تو کہیں گے کہ میں نے تو نہیں کہا تھا کہ ان کو یہ کریں تو ڈو اڈائی کون کہہ رہا ہے تو بہرحال عدالت کے اندر حساسداروں نے ریپورٹیں جمع کرائی کہ جناب ان کا ریکارڈ ٹھیک نہیں ہے ان کا حالیہ جو جلسہ ہے سلامباد کا وہ دیکھ لیں اس میں عدلیہ مخالف ریاست و مخالف تقریریں کی گئیں صافیوں کو گالیاں دی گئیں اور خواتین کے خلاف بدزبانی کی گئیں پر اس میں اشتہاری حماد اذر تقریر کی علی بن گھنڈاپور نے بھی غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کیے تو لاہورہ ایک ہونڈ میں درخواست لے کر گئے تھے اس نے ڈیپٹی کمیشنر کو کہہ دیا کہ آپ فیصلہ کر لیں تو میرا خیال ہے کہ ڈیپٹی کمیشنر اس کی اجازت دے دیں گے اب لوکیشن کا مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا ہوگی پی ٹی اے نے دعویٰ یہ کیا ہے کہ لاہور پلیس کو پی ٹی اے کے بیالیس رہنماؤں کی گرفتاری اور نظر بندی کے حکامات ملے ہیں اور اس میں یاسر گلانی ملک افضل فضل خان آمر گلانی اور فضل داد شامل ہیں ان کو تیس دن کے لیے کوڑ لکھ پدھ میں نظر بند کیا جائے گا اس کے علاوہ میاں سلم اقبال میاں مدور رشید کے بیٹے میاں سلم اور میرے واجد کے نام بھی شامل ہے وقاس امجر ندیم بارہ سمیت خواتین کے نام شامل کیے گئے ہیں ان کی تصویر بھی جو ہے سوشل میڈیا پہ گردش کر رہی ہیں تو حماد ازدر گروپ ویسے ہی آؤٹ ہے کل اس کے ایک جو سامق صدر تھے لاؤر کے اسکر غنجر حماد ازدر گروپ کے انہوں نے ویسے ہی پولس کو کہا مجھے پگڑے اندر کر دو رات کو انہیں گرفتار کر لیا گیا تو اب جو لوگ جلسے میں ایکٹیویٹ نہیں ہونا چاہتے وہ اپنی گرفتاریاں کرا رہے ہیں سنم جوید کے والد کو بھی اٹھا لیا گیا ہے تو تحریک انصاف والوں نے شور مچا لیا کہ تحریک انصاف کے رہنماء سنم جوید کے والد وہ کہاں سے تحریک انصاف کا رہنماء ہے اس کی دو بیٹیاں ٹک ٹاکر ہیں جو عمران خان کی جماعت کی میمبر ہیں پہلے وہ عمران خان کو برا بلا کہتا تھا جب اسے یہ امید ہو گئے کہ بیٹیوں کو اتنی لمبی جیل کے بعد ٹکٹ مل سکتا ہے سینٹ کا قوم اسمبلی کا آئندہ مستقبل میں کوئی بڑی سیڈ مل سکتی ہے تو وہ تحریک انصاف کا رہنماء ہو گیا اور فلق جوید کی گرفتاری کے حکمات ہیں وارنٹ ہیں اور وہ اس میں رکاونٹ بنا ہوا ہے تو پولیس نے بھٹا لیا اس کے لئے دو صافی ہیں ایک پاکستان کے باہر ہے ایک پاکستان کے اندر ہے ایک نے تو میجر جنرل نصیر کی بیماری کی خبر چلائی اسد تور نے اور بڑا شور مچایا اور اس کی خبر کو آج کل تحریک انصاف والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا دانشوار ہے اور اس کی خبریں جو بڑی کمال قسم کی ہوتی ہیں کیونکہ اس کو کافی ویورشپ مل گئی ہے تحریک انصاف کی جانب سے جب سے وہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف اس نے یعنی اس کی لڑائی ہو گئی وہ قاضی فائز عیسیٰ نے اس کو موہ نہیں لگایا جس کے وہ بڑے گیت گیا کرتا تھا تو خلاف ہو گیا تو دشمن کا دشمن آپ کا دوست ہی ہوتا ہے تو اس کی باتوں کو بڑا سیری سری لیتے ہیں تو اس نے میجر جنرل نصیر کی بیماری کی خبر چلا دی اور وہ خبر جو ہے وہ پورے میڈیا میں گھوم گئی سوشل میڈیا پہ گھوم گئی تو نہ وہ بیمار ہیں نہ ان کو کوئی بیماری لہاک ہے نہ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں تو ان کے لئے ایک بڑا آسان کام ہے جھوٹی خبر چلا ہو اس کے بعد کو ہم نے خبر چلا دی تھی تو وہ تو مادر چاہتے ہیں وہ خبر درست نہیں تھی تو ایک جو ہے وہ ڈالر کمانے کے لیے وہ اس طرح سوری سوری کر کے اپنا گزارہ کر رہا ہے ایک اور بڑا گدہ ہے تو میں گدہ اس لیے کر رہا ہوں پہلی بار کہہ رہا ہوں سابر شاکر کو گدہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس نے جو وی لاغ کیا اس کا تھم نیل لکھا کہ کازی کو جھوتے پڑ گئے تو جو کازی کو جھوتے مارنے کا سوچے بھی مارنے تو بڑی دور کی بات ہے یہ ایسی بات کرے تو میرا خیال ہے اس کو پوری پاکستان کی عوام جوتے مارے گی تو سابر شاکر نے پہلی بار جوتے کھانے والی حرکت کیا اس کو توبہ کرنی چاہیے وہ جرلس بنے میں اس کے نکتہ نظر کے بالکل مخالف نہیں ہوں اس بوگر پی ٹی ایک اسپورٹ کرتا ہے جم جم کرے یہ جو زبان کا استعمال ہے نا یہ اگر آپ گھٹیا ترکے سے کریں گے تو پھر آپ کو جواب بھی ویسا ہی آئے گا بلکہ اس سے تگڑا آئے گا آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کو جواب دینے والے لوگ موجود ہیں اور ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ کی کھٹی ایسی کھڑی کریں گے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ سدہ پاسا کےڑا بھلے آپ پاکستان سے باہر ہی بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ میری ان سے گزارش ہے صاحب شاکر صاحب سے کہ وہ اپنے وی لوگ کا تھامنیل خود چیک کیا کرے وہ خود ایسی زبان استعمال نہیں کرتا لیکن تھامنیل بھی جو ہے نا وہ اخلاق سے باہر نہیں ہونا چاہیے دو بڑے فیصلے تحریکن صاحب کے اگینس گئے ہیں اس کے بعد جو تحریکن صاحب علیہ کے رہے ہیں جمعہ مبارک تو اب تک کے لئے اتنے ہی آپ سمجھ لکات ہوتے اگلے وی لوگ پر اپنا گردنما کے لوگوں بہت سیاہ لکھیں